السلام علیکم گائز آج آپ کو دکھاؤں گا ایسی سٹیچنگ جو آپ نے پہنی ہوگی تو ہر بندہ آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ کس طرح کی صلاحیہ آپ نے کروائی ہے بہت لیول اور بہت یونیک سٹیچنگ ہے سپیشلی عید کیلئے جو بھائی وائٹ سوٹ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو انکوں میں کہوں گا کہ آپ سمپل سٹیچنگ کی بجائے یہ یونیک اور ڈیفرنٹ جو ہے سٹیچنگ کروائیں اسے سپیشلی جو سٹیچنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نورمل سٹیچنگ سے ٹوٹلی ہٹ کے ہے اسے ہاف بوٹ کی سلائی بولا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بین پہ پٹی پہ کف پہ ٹوٹلی جو ہم نے یہ سٹیچ کی ہے یہ ہاف بوٹ کی سلائی ہم نے کی ہے اور یہ ہمارا اپنا خیات الرجم کا سوٹ تیار ہو ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بین کی فنشنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سٹیچنگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو نارمل سلائی ہوتی ہے وہ ساری کناری پر کی جاتی ہے لیکن یہ ہارپ پیر کی سلائی ہے تو اس سے اس کی جو لک ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے یہ چیز پہنی ہوتی ہے تو ہر بند ایک دو آپ کے پاس آتا ہے یہ کیسی آپ نے سلائی کی ہوئی ہے بڑی یونیک اور بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سلائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سٹیچنگ آپ کو بھی ٹرائے کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ ایک نارمل سلائی سے ہٹ کے جاتے ہیں تو آپ کو لوگ پوچھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے یہ ٹروزر بنایا تھا ٹروزر ہمارا جو ہے پروپر جو ڈریسمنٹ کی طرح ہوتا ہے بلکل سٹریٹ شیپ میں اور اس کے جو اوپر جو ہوتی ہے وہ بیلٹ ہم بناتے ہیں تو یہ سپیشلی جو جنگسٹر کے لیے ہم نے بنایا ہے جو لوگ ٹروزر پہنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سپیشل چیز ہے کیونکہ ہماری جو ٹروزر کی پروپر ایک لک ہوتی ہے وہ بلکل ڈریسمنٹ کی طرح ہوتی ہے اور اس کے فرنٹ پہ ایک کریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ ایک کریز نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ سپیشلی کریز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فرنٹ کریز ہے فرنٹ لائن ہے پروپر جو ہے وہ سٹریٹ شیپ میں آپ کے سامنے سٹریٹ ہو جائے اور اس کی بھی ایک بڑی پرومنٹ لک ہوتی ہے تو یہ تھی اس کی فرنٹ لک پروپر لک اگر اس کے ساتھ آپ شوز جو ہے وہ بلیک پہن سکتے ہیں وائٹ کے ساتھ بلیک آکومینیشن بہت اچھا رہے گا